موسیقی میں بہت جلد امدادی رقم کی فرہامی کا عمل بھی شروع کر دیا جائے گا پرانی ٹرینے حادثے میں اضافے کی وجہ ہیں وزیر ٹرانسپورٹ سندھ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ عویز شاہ نے کہا کہ ملک میں پرانی ٹرینے چلانے تھے حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے وفاق سے کئی بار مطالبہ کیا کہ ریلوی لائنز اور پرانی ٹرینے تبدیل کریں لیکن وفاق سننے کو تیار نہیں انہوں نے کہا کہ کبھی ٹرینے پٹری سے اتر جاتی ہیں تو کبھی ٹکرا جاتی ہیں ہم حادثے کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں وزیر ٹرانسپورٹ نے بتایا کہ حادثے کے بعد سکھر اور گھوٹکی کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے ساد رفیق کے گناہ پر آدم خان سواتی استفاہ دے دیں یہ بے تکی بات ہے فواد چوڑری فواد چوڑری نے کہا کہ وزیر کیا کر سکتا ہے وزیر خامیہ اور اس کا حل بتا سکتا ہے وزیر کی ہدایت پر عمل درامت کے بعد حادثہ ہوگا تو وہ ذمہ دار بھی ہوگا پچھلی حکومتوں کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے یہ لوگ اتنے سال حکمران رہے کیا کرتے رہے حادثے کی وجوہات پر اتنی جلدی کوئی بیان نہیں دے سکتا جائے حادثے پر امتادی کائویاں جاری ہیں اور ابتدائی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے سندھ میں آج سے کاروبار رات آٹھ بجے تک کھلا رہے گا نوٹیفکیشن جاری میکمہ دادلہ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق شہر میں کاروبار رات آٹھ بجے تک کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ بیگریاں اور دودھ کی دکانیں رات بارہ بجے تک کھولی رہیں گی ریسٹورنٹس کو رات بارہ بجے تک آؤٹڈور سیروس کی اجازت ہوگی جمعہ اور اتوار کو کاروبار بن رہے گا نوٹیفکیشن کے مطابق شادی ہالز، پارکز، ایمیوزمنٹ پارکز بن رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جم، انڈور گیمز اور اوپن ایریا میں کھیلوں کی اجازت ہوگی